آج آفیس میں آف تھا تو میں نے سنچا کیوں نا اس آف کا بربور فائدہ اٹھایا جائے باہر جا کے کچھ آرٹ میٹیریل خرید آجائے اسلام علیکم ایمیرون دیس و شافر hope you all are doing well چلیے چلتے ہیں کچھ آرٹ میٹیریل خریدنے let's get started باہر نکلتے ہی میں آپ کو دکھا دوں یہ وہ جگہ ہے جہاں میں رہتے ہوں بٹھنڈی ہائٹس بہت باری جگہ ہے ہماری گاڑی بھی آ چکی گاڑی میں بیٹھنے کے بعد ہم چل پڑے گاندینگر کی طرف کیونکہ گاندینگر میں ہمارے ہزوینٹ ساپ کو کچھ کام تھا انہوں نے کہا پہلے گاندینگر چلتے ہیں اس کے بعد اب اپنا آٹھ میٹیجر خریدنے چلتے جانا یہ رشتہ کرنا شادی کرنا ایک چیز اس کا بہت فائدہ ہے بھائی آپ کو کہیں بھی جانا ہو تو آپ اپنے ہزوینٹ کو بول دوگے کہ مجھے وہاں جانا تھا تو میں چاہوں لیلوی لائپ نہیں نہیں آپ ریڈی ہو جاؤ میں آپ کو لینے آ چاہتا ہوں میں آپ کو بھوٹ ڈاپ کریں گا پلس پوائنٹ ہے بھائی پلس پوائنٹ ہے بہت پہنچ گئے ہیں بہت پہلے جب آئے ہیں دمشانکسی یہ ہے افسارہ روڈ افسارہ روڈ کو دیکھتے مجھے افسارہ والا بہت دانا ہی آ رہا گیا افسارہ آلو یہاں بھی کوئی سٹیجنری شاب تھی جا میں نے سوچا کہ میں دیکھنا ہوں افسارہ میں بہت سنچوز تھی کونسی والی شاب میں چکے جاؤں پھر میں نے ایک شاب چوز کی اور انفرچنیٹلی ان کے پاس ویسے کیا ہم بہت چوڑ نہیں نیراشا کے ساتھ ہمیں واپس جانا پڑا ہزمین صاحب نے اپنا کام ختم کیا اور اس پر باہر چل دی اپنے قرآنے اٹھے پتیش آئے اس دن میں مجھے ملی اپنے کالیج کی وہ بلی گلی کے اپنے کالیج کا راستہ یہاں سے میرا کالیج ہوا کرتا تھا i already miss my college days not more than my school days well چلتے چلتے ہم پہنچ گئے تھے اس جگہ جہاں سے ہم آٹ میٹریل کھریتے ہیں بہت اچھی شاپ پر بہت چیس انٹریز پر میٹریل شل کرتے ہیں تو ان کی شاپ کا نام اینجل آٹ کر کے ہے انجل آٹ شاپ تو پہنچ گئے ہیں ہم ان کی شاپ پر یہ رہی بھائیہ کی شاپ بھائیہ کی شاپ کا بور اور اتنا خراب ہو چکا ہے کہ مجھے دکھائی دی مجھے رہا نام کیا تھا اینجل آٹ ورلڈ شاپ ایسے کر دیا ہے ضرور آئیے گئے ہیں یہاں پر بہت اچھے پر آٹ میٹریل دیتے ہیں مجھے چاہیے تھے کچھ کینگوز بورڈ راؤنڈ میں بہت ایسی سائز میں اور میں نے کچھ چھک کینگوز بورڈ یہاں پر دیکھے بہیا کو بولا یہ پیک کرا دو بہیا نے پیک کیا دسکاؤنٹ بھی اچھا خاصا دے دیا اور یہ ہم اپنا میٹیجر لیتے چل پڑے ہیں واپس ای گات می سپلائیز می فیور سپلائیز ہم چل دی ہیں واپس گھر کی طرف اینے نے کہا تھا کہ جلدی جلدی چلو مجھے بھوک تل گیا راستے میں آپ کو کچھ کلاگاری دکھاتی ہے میں جو موک کی واہ تکاری گری ہے فائنلی آئیم ہوم ہزبینٹس آپ کو بول دیتے ہیں خدا حافیس پھر ملتے ہیں باہ آپ تب کو بھی خدا حافیس ملتے ہیں نیکس ویلوگ میں تھائنکیو اللہ حافیس